السلام علیکم ناظرین آج کے وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سلاودین یوبی کے بولم ایٹین کے پارٹ ون کے بارے میں اپسوٹ کے شروعات میں سلاودین یوبی دریا کو دیکھتے ہوئے میرے سلطان میرے سلطان پکا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر ابراہم آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اپنی سانسے زیانہ کرو سلاودین سلطان اور الدین پانی میں ڈوب گیا اب وہ تمہیں نہیں سن سکتا گریگوری بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کتنے درد سے چیخ رہے ہو تمہاری زندگی کی سب سے عزیز لوگوں میں سے ایک تمہاری آنکھوں کے سامنے مر گیا تو سلاودین یوبی کہتے ہیں وہ نہیں مر سکتے وہ نہیں مریں گے وہ تمہارے بہت سارے حملوں سے بج گئے وہ دوبارہ زندہ نکلیں گے جو ابن گریگور کہتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا لیکن تم اس کے پاس جاؤ گے اس پر سلاودین یوبی کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا مجھے مار ڈالو تمہاری آنکھ نکالنے والا میں ہوں تمہارا سندگ بھی لینے والا میں ہوں میں نے کہا تا مجھے مار ڈالو یہ سن کر گریگور کہتا ہے سلاودین اب تمہاری باری ہے تم نے میری ایک آنکھ ہندی کر دی تب سے دوسری آنکھ سے میں تمہیں صرف مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اب میں تمہاری جان لوں گا یہ میرے لیے انتقام لینے کا وقت ہے یہ کہتے ساتھ وہ اپنی دونوں تلوارے بینیام کر لیتا ہے دوسری جانب جنگل میں پڑے ہوئے سلاودین ابی کے ساتھی ہوش میں آنے لگتے ہیں مگر وہ کافی درد میں ہوتے ہیں سلیبی سپائیوں ان کی چاروں تراف کھڑے ہوتے ہیں اور جیسی وہ انہیں مارنے کیلئے آگے بڑھتے ہیں تیر ان پر ورسنے لگتے ہیں تیروں کی آڑ میں آ کر کہیں سلیبی سپائی مارے جاتے ہیں تیر مارنے والی اسمت خاتون اپنے سپائیوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا یہ کہتے ہیں سنتے ساتھی وہ سپائیوں کی جانب دوڑ پڑتے ہیں جبکہ سلاودین ابی کے ساتھی بھی تیر توڑ کر اٹھنے لگتے ہیں ادھر سلاودین ابی گریگور سے کہہ رہے ہوتے ہیں چاہے ہزار نوڑوں دن زنگی بھی چلے جائیں چاہے ہزار سلاودین بھی چلے جائیں لیکن کئی ہزار اور آئیں گے یہ جنگ یہاں ختم نہیں ہوگی تو گریگور کہتا ہے اگر ہزار نوڑوں دن زنگی کیوں نہ آئیں ہم انہیں دوبارہ مار ڈالیں گے جس طرح ایک کو میں نے بھی مار ڈالا اور اگر ہزار سلاودین آئے تو میں ان سب کے سر کلم کر دوں گا بلکل ویسے جیسے میں اب تمہارا سر کلم کرنے جا رہا ہوں یہ کہتے ہیں ساتھی گریگور آگے بڑھنا شروع جاتا ہے مگر اس لئے میں سلاودین ابی کو پکڑے ہوئے سلوبی سپائیوں میں سے ایک اپنے ساتھیوں پر ٹوٹ پرتا ہے اس کی دیکھا دیکھئے سلاودین ایوبی بھی باقیوں کو کاٹنے لگ جاتے ہیں یہ منظر دیکھ کر گریگور اور ابرام بھی چونک جاتے ہیں اور ابرام کہتا ہے یہ کیا ہے پکڑو اسے مگر سلاودین ایوبی اور انہیں بچانے والے سلوبی سپائی دریا میں کود جاتے ہیں پوری سلوبی فوج بھی ان کے پیچھے باگتی ہے اور وہ دریا میں تیر مارنے لگ جاتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں جب جنگل میں سلاودین ایوبی نے اپنے جاسوس مہتصب سے کہا تھا سلوبی ہمارے پیچھے آئیں گے تم اس لبیوں کے لباس پہن کر ان میں شامل ہو جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے اس خیال کے بعد گریگور چل لاتے ہوئے ابرام سے کہتا ہے وہ غدار ان سپائیوں میں سے تھا جو تمہارے ساتھ آئی تھے تم یہ کیسے نہیں دیکھ سکے تو ابرام کہتا ہے وہ تمہارے سپائیوں میں سے تھا ابھی تک تم اپنے درمیان غدار ختم نہیں کر سکے سپائیوں کو مسلسل تیر برساتے ہوئے دیکھ کر گریگور انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے ہم اسے دریا کے کنارے تلاش کریں گے سلاودین کہیں نہیں جا سکتا اسے مارے پغیر واپس نہیں آئیں گے چلو اس کے ساتھ ہوں سب آگے پڑ جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنگل میں اسمت خاتون اور ان کے سپائی سلوبیوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں لڑائی کے دورانت زخمیں پارس کی جانب بڑھنے والی سلوبی سپائی کو البوتے موت کے گاٹ اتار دیتی ہے اور ساتھ ہی پارس کا کلہارہ اٹھا کر اسے دیتی ہے پارس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اگلی پل وہ پھر سے سلوبی سپائیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایچسز بھی بادری کے ساتھ لڑتے ہوئے سلوبی سپائیوں کو جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور گریشتے ہوئے کہتے ہیں ہم ان سب کو مارنے سے پہلے نہیں مریں گے ادھر گریشتے ہوئے سپائیوں کے ساتھ سلوبی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے لیونارڈ اسے کہتا ہے جناب ہم یہاں تک ان کا پیچھا کرتے آئے ہیں سلوبی ابھی تک دریا سے باہر نہیں نکلا تو گریشتے ہوئے کہتا ہے کیا وہ مشلی کی طرح پانی میں تیر رہا ہے وہ اتنی دیر پانی میں کیسے رہ سکتا ہے سلوبی زندہ ہو یا مردہ ہم اسے تلاش کریں گے کیا تم سمجھ گئے جبکہ سیمون ابراہم کے پاس آ کر آہستہ سے کہتا ہے جناب کا آہ ناظم کچھ سایا ہے وہ آپ سے عود کے صندوق کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے یہ سنتے ساتھی ابراہم گریگور کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے صرف سلاودین ہی نہیں بلکہ سلطان نور الدین زنگی کو بھی ڈونڈنا چاہیے گریگور کہتا ہے وہ پہلے ہی مر چکا ہے کیا تم نے اسے نہیں دیکھا میں نے اسے تیر مار کر دریا میں گرا دیا جو آپ نے ابراہم کہتا ہے اس کی لاش ملنے سے پہلے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ہم نے صندوق لے لیا ہے اور اگر سلطان نور الدین کی موت کی تصدیق بھی ہو گئی تو پھر ہم شام پر حملہ کریں گے ہم زنگیوں کو تباہ کر دیں گے اب میں تیاری کرنے کچھ جا رہا ہوں یہ سن کر گریگور کہتا ہے آپ فکر نہ کریں میں ان دونوں کی لاش اپنے ہاتھوں سے لاؤں گا اس کے ساتھ یہ ابراہم وہاں سے چلا جاتا ہے اور گریگور تلاش جاری رکھتا ہے دوسری جانب جنگل میں سلیبی مسلسل کٹ رہے ہوتے ہیں اور ایک طویل لڑائی کے بعد بلاخر تمام سلیبی سپائی مارے جاتے ہیں لڑائی کے اختتام پر ایسز اسمت خاتون کا شکریہ دا کرتے ہوئے پوچھتے ہیں شکریہ اسمت خاتون لیکن آپ کو ہماری خبر کیسے ہوئی جوابن اسمت خاتون کہتی ہے سلیبیوں نے میادود کو زخمی کیا ہے میں نے ان کا پیچھا کیا مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ سلطان نور الدین کو تکلیف نہ پہنچائیں ہمارے سلطان کا آہاں ہیں جوابن عرفہ کہتا ہے امیر صلی اللہ دین سلطان کو بچانے کے لیے دریا کنارے گئے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ سنن کر اسمت خاتون سپائیوں سے کہتی ہیں سپائیوں ان کے زخموں کا علاج کرو اور ہم ان کے پیچھے جائیں گے مگر پارس کہتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے امیر صلی اللہ دین کی صورت احل جاننے سے پہلے آرام کرنا ہم پر حرام ہے جوابن عرفہ کہتی ہیں ہمیں جلد از جلد انہیں تلاش کرنا ہوگا زخمی حالت میں آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آسکتے چلو سپائیوں ہم دریا کے کنارے جائیں گے ہمیں صلی اللہ دین اور سلطان نور الدین کو تلاش کرنا ہوگا یہ کہتے ہیں وہ اپنے سپائیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہیں ادھر شام میں میں عدود علاج کے بعد اٹھ بیٹھتا ہے اسفیحانی اس سے کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا صندوق وہاں نہ لے کر جائیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ضرور غدداری کریں گے جوابن میعودود کڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے میں اس یعودی سے اس کا حساب لوں گا جلدی اس کی باری آئے گی بے یہ سب ایسے جانے نہیں دوں گا اس پر اسفیحانی کہتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں لیکن کیا ہوگا وہ صندوق لے گئے ہمارے سلطان کی بھی کوئی خبر نہیں مل رہی اگر سلیبیوں نے انہیں مار ڈالا تو کیا ہوگا اس لئے میں بیبورا وہاں پہ آ کر کہتا ہے شرکو اور عماد آئے ہیں میعودود ایک دم سے پوچھتا ہے اور میرے سلطان بیبورا کہتا ہے سلطان ان کے ساتھ نہیں ہے یہ سنتے ساتھ ہی میعودود اور اسفیحانی بہت پریشان ہو جاتے ہیں باہر سے شرکو اور وزیرا ماد صلی اللہ علیہ بھی کے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف سے سامنے آنے والی سلطانہ پوچھتی ہیں شرکو کیا ہوا ہمارے سلطان کہا ہاں ہیں وہ آہاں پہ پہ پہنچنے والا میعودود بھی پوچھتا ہے میرے بائی کہا ہاں ہیں تو شرکو کہتے ہیں ہم کچھ سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھا اہم سلیبی نے ہم پر حملہ کیا وہ سلطان نور الدین کی پیشے بھی گئے تھے تو میعودود کہتا ہے پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو تم انہیں اکیلہ کیوں چھوڑ کر آئے ہو تو اماد وزیر کہتے ہیں اگرہ مجبور نہ ہوتے تو یہاں نہ آتے ملک میعودود امیر صلی اللہ الدین سلطان کی تلاش میں نکلے ہیں میعودود کہتا ہے امیر صلی اللہ الدین وہ وہاں کیا کر رہا ہے تو شرکو کہتا ہے لگتا ہے اس نے تمہاری لاپروائی کو بامپ لیا تھا اس لیے وہ سلطان کو بچانے چلے گئے یہ سن کر میعودود غصے سے کہتا ہے تم جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو شرکو تو شرکو کہتے ہیں اگر آپ کو سندوق نہ دیتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس سب کے صرف آپ کا سوروار ہیں جو ابن میعودود چلاتے ہوئے کہتا ہے میں نے یہ سب اپنے بائی کے لیے کیا ان دونوں کو دیکھ کر سلطانہ غصے سے کہتی ہیں تم لوگ بس کرو سلطان غائب ہیں آپ اس میں لڑنے کے بجائے اپنے فرائز پورے کریں سلطان کو تراش کرنے چاہے تو میعودود بائی بورا سے کہتا ہے فوجیوں سے کہو تیار ہو جائیں ہمیں سلطان کو تراش کرنا ہوگا سلطانہ میعودود سے کہتی ہیں اگر سلطان کو کچھ ہوا تو میں تم سے اس کا حساب لوں گی میعودود یہ کہتے ساتھی سلطانہ چلے جاتی ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسمت خاتون سپاہیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچتی ہیں اور صورتحال دیکھ کر البوتے سے کہتی ہیں یہاں پہ لڑائی ہوئی ہے بہن سلیبیوں نے کسی پر حملہ کیا ہے پھر خون کے نشانات دیکھ کر کہتی ہیں انہوں نے یہاں بہت خون باہایا ہے کسی کو دریا میں پھینکا گیا ہے تو البوتے کہتی ہیں کہیں یہ سلطان نور الدین نہ ہو جواب الاسمت خاتون کہتی ہیں امید ہے وہ نہیں ہوں گے پھر زمین پر پڑے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کیا انہوں نے تمہارے خون سے اس سے زمین کو سراب کیا ہے نور الدین کیا اس دریا نے تمہیں ہم سے چھین لیا پھر کھڑے ہو کر سپاہیوں سے کہتی ہیں ہر کوئی اطراف میں پھیل جائیں امید سلال الدین یا سلطان نور الدین کا کوئی سراغ لگانا ہوگا دوسری جانب جنگل میں زخمیں سلال الدین یہ بھی موتصب کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں اے عظیم دریا مجھے سلطان کے بارے میں بتاؤ کیا تم نے انہیں گلے لگا لیا مجھے آواز دو مجھے بتاؤ تو موتصب کہتا ہے ہمارے سلطان کو تیر لگے وہ دریا میں جا گرے شاید سلیبی ٹھیک کہہ رہے تھی شاید ہم نے انہیں کھو دیا میرے امیر یہ سنکر سلال الدین یبی غصے میں اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں میں یقین نہیں کروں گا میں انہیں دیکھنے سے پہلے یقین نہیں کروں گا میں انہیں ڈونڈ لوں گا یہ کہتے ہیں ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں تو موتصب کہتا ہے امیر حضرت سلیبی ہمارے پیچھے ہیں بگر سلال الدین یبی کہتے ہیں چاہے وہ میرے پیچھے لشکر بیجیں میں سلطان کو تراش کروں گا اگر وہ زندہ ہیں تو زخمی ہوں گے ہمیں انہیں بچانے چاہیے اس سے پہلے کہ سلیبی انہیں ڈونڈ لیں اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرین اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو وڈیو پسند آئے تو وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگبان